اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسی معلومات سے اگاہ کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید ہی آج سے پہلے سنا ہو آج کا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو سرجری کی ساری چیزیں انگریزوں کی اجادات ہیں مگر آج ہم آپ کو اس بات سے آشنا کروائیں گے کہ یہ کون تھا جس نے سارے اوزاروں اور آپریشنوں کے طریقوں سے ہمیں آگاہ کیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان سائنس دان تھا جس کا نام ابو القاسم زہروی تھا ابو القاسم زہروی انیس سو نو کو پیدا ہوئے اور بہتر سال کی عمر پا کر انیس سو اکیاسی میں دنیا سے چل بسے انہوں نے سرجری کے اوزاروں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ دانت کیسے نکالے جاتے ہیں حلق کا قوہ کیسے کاٹا جاتا ہے ماؤف حضور کو کاٹنے کا طریقہ بتایا آنکھوں کا آپریشن کرنے اور بواسید کے مسوں کو کاٹنے کا طریقہ بتایا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی اپنی تصریف جس کا نام تصریف ہے لکھی تھی یہ کتاب دو شاخوں پر مشتمل ہے طب یعنی میڈیسن اور جرات یعنی سرجری ان دو شاخوں پر یہ منقصر ہے یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد میں میاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی آئیں ہم آپ کو ابو القاسم زہروی کے خاندان کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں سپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن النصر نے اپنے دارالسلطنت کرتبہ سے چار میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر کسر زہرہ رکھا تھا آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں آکھ بسنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ وہاں ایک بستی زہرہ کے نام سے مشہور ہو گئی ابو القاسم خلف بن عباس کا بیٹا تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہروی کا لقب اس کے نام کا جذو بن گیا ہے ابو القاسم زہروی کے عباو اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے ابو القاسم زہروی اندلس کے آٹھ میں بادشاہ تھے اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں انہوں نے ابو القاسم زہروی کے نام کو ابو القاسس، البو قاسس اور الزہرہ عویس رکھ دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبار دیں